یوکرین فرنٹ فوٹ پر آ کر حملے کر رہا ہے زلنسکین اعلان کر دیا ہے یا تو کریمیا پر یوکرین کا قبضہ ہوگا یا پھر کریمیا تباہ ہوگا بڑے حملے کا خطرہ دیکھتے ہوئے روس نے کریمیا میں موجود سیویسٹو پول بیس سے اپنے یود پورت ہٹا لیا ہے اور انہیں کافی دور تک نئے پورٹ پر شفٹ کر دیا ہے وہ نئے پورٹ اب خاجیا جو کالا ساغر میں یوکرین کا نیا ٹارگٹ بن چکا ہے یعنی کہ اب یود کا تائرہ جو دائرہ ہے وہ کریمیا سے 650 کلومیٹر آگے ریپابلک آف اب خاجیا تک پہنچنے والا ہے کریمیا پانے کی چاہت میں زیلنسکی نے تابر توڑ حملے کا فرمان جاری کیا تھا کاؤنٹر آفینسیف ٹو میں اتنے زبردست حملے کیے کہ روس کو سیویسٹو پول نیول بیس سے اپنے یود پورت ہٹانے پڑے کچھ بک کے لیے نوورو سسک پورٹ پر انہیں رکھا اس بیچ اب خاجیا میں ایک پورٹ بنا رہا ہے جہاں سب ہی یود پورت رکھے جائیں گے اس بیچ زیلنسکی نے دھمکی دی ہے روس کالا ساغر میں کہیں بھی نیول بیس بنا لے ہم ہر جگہ جا کر روس کے یود پورت کو تباہ کر دیں گے الگ اس طرح کی دھمکی پچھلے سال اکٹوبر میں بھی دی تھی جب روس نے اب خاجیا میں نیول بیس بنانے کا فیصلہ کیا تھا اب نیول بیس کا کام پورا ہو چکا ہے اس لیے روس کبھی بھی یود پورت وہاں تینات کر سکتا ہے دراصل اس کے پیچھے روس کی نئی یود نیتی ہے اب خاجیا کی سیوستر پول بیس سے دوری قریب 650 کلومیٹر ہے یعنی یکرین اگر حبلہ کرتا ہے تو 650 کلومیٹر دور اسے سی دھرون بھیجنے ہوں گے جبکہ یکرین کے پورٹ اوڈیسا سے سیوستر پول کی دوری دو سو نبی کلومیٹر ہے یعنی اوڈیسا سے اب خاجیا بیس کی دوری ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہو جائے گی ایسے میں اسے میڈیم رینج کی مزائل چاہیے یا پھر ایف سکسٹین سے حملہ کرے تب ہی اب خاجیا کو تباہ کر سکتا ہے جبکہ ایسا کرنے کے لیے یکرین کو کریمیا پار کرنا پڑے گا جہاں صرف ایک ہی سمدری مارک ہے ایسے میں روس اس کے حملے کو ناکام کر سکتا ہے ساتھی ریپبلک آب خاجیا ایک سوائیت سٹیٹ ہے جس پر روس کا نینترن ہے جبکہ 1992 تک جورجیا اسے اپنا حصہ مانتا تھا 1994 میں یو این نے سیز فائر ایگریمنٹ کر آیا تھا لیکن 2008 میں جورجیا کی سنسد نے اب خاجیا کو روس کے قبضے والا علاقہ گھوشت کر دیا تھا جس کے بعد روس کا پور دخل ہو گیا روس کا پلان ہے اگر کریمیا تک یکرین کی پانچ ہو بھی جاتی ہے تو وہ اب خاجیا کے ذریعے پلیکسی کا نیا کاروباری روٹ شروع کر سکتا ہے جورو ریپورٹ ٹی بی نائن بھارت پارش موسیقی